بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا نکاح کے نام پر فراد سے مطلق اکثر خبریں سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک کہانی منظر عام پر آتی ہے جس میں ایک لڑکی اپنے نکاح کے نام پر ہونے والے فراد کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے اور انصاف راہم کرنے والے اداروں سے انصاف کی مطلاشی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ان لڑکیوں کے انٹرویوز نشر کیے جاتے ہیں ان کا مقصد انصاف دلانے سے زیادہ اپنی اہمیت جتانا ہوتا ہے بہت ہی کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں ایسی لڑکیوں کو انصاف ملتا ہے کیونکہ زیادہ تر گلتی لڑکیوں کی اپنی ہی نکلتی ہے اگر آپ ان لڑکیوں کی کہانیوں کا جائزہ بریک بینی سے لیں تو کچھ باتیں سبھی کہانیوں میں مشترک ملیں گی ان باتوں کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے جانتے ہیں کہ نگاہ کے نام پر فراد آخر کیا ہے ان کیسز میں زیادہ تر ایسی عورتیں شکار بنتی ہیں جو گربت سے تنگ ہوں یا جن کے ماں باپ شادی ان کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہوں ایسی لڑکیاں یا تو گھروں سے باغ جاتی ہیں یا پھر نت نئی نوکریوں کے اشتہار دے کر بلا تحقیق نوکری کر لیتی ہیں ان میں سے اکثر لڑکیاں سب سے بڑی گلتی یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے باؤس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے گھر کی تمام کہانی اسے سنا دیتی ہیں کچھ لڑکیاں تو یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ وہ اپنے والدین سے تنگ ہیں وہ والدین کی نیک نیتی کو بھی منفی رویے کے طور پر بیان کرتی ہیں باؤس اس کی گربت اور مجبوری کو اپنے انداز میں لیتا ہے کام جب لڑکیاں اپنے گھر کی باتیں اپنے تک رکھتی ہیں لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں لیکن سب کچھ کہہ دینے والی بچی اپنا مستقبل تاریخ کر لیتی ہے ایسے زیادہ تر کیسز میں یہی دیکھا گیا ہے کہ ان لڑکیوں کو اکیلہ کمزور اور دکھی دے کر کچھ بہت تجدد کا نشانہ بناتے ہیں کچھ ان سے خفیہ نکاہ کر لیتے ہیں جو بعد میں جالی نکلتا ہے ایسی لڑکیاں اپنی عزت وقار کردار دین اور دنیا سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں اس لیے انہیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ بات سبی کو جان لینی چاہیے کہ والدین سے زیادہ ان سے مخلص کوئی اور نہیں ہے اب بھائیے دیکھتے ہیں کہ گلتی کہاں ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی چکا چوند مصنوعی ہے اس کی حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس رونوں کو دیکھتے ہوئے بعض لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کا راستہ چنتی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر گھر سے چلی جاتی ہیں اپنے گھر کی گربل سے تنگ آرکا لڑکیاں دوسرے مردوں پر اندہ دوند اعتبار کر لیتی ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں وفاداری بہت نیاب ہوتی آ رہی ہے وقتی اسائش سکون اور شادی ایسے عوامل ہیں جن کے بل بوتے پر لڑکیاں نکاح پر راضی ہو جاتی ہیں لیکن دنیا کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے اصلی اور جالی نکاح کو سمجھ نہیں پاتی زیادہ در نکاح میں اکیلی ہوتی ہیں ان کے گھر سے کوئی بھی شریک نہیں ہوتا اس لیے وہ آسانی سے فراد کا شکار ہو جاتی ہیں لہٰذا والدین کو کسی بھی صورت میں اپنی بچی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ لڑکیاں گھر سے باغی ہوتی ہیں اس لیے مردوں کے پیار برے میٹھے بول پر اپنا دل ہار جاتی ہیں لڑکیوں کو ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اپنے گھر والوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں وہ ہر حال میں آپ کی بہتری ہی چاہتے ہیں غیر مردوں کے سامنے اپنی کمزوری کبھی بھی ظاہر نہ کریں کیونکہ ایسی صورت میں پہلا شکار آپ ہی ہوں گی کیونکہ زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے بلا تحقیق کسی بھی نوکری کو اختیار مت کریں والدین یا ساتھیوں سے مشورہ ضرور کیجئے اور ٹیلی فون کی لائن لائن کو بھی چیک کیجئے گھر کی گربت کردار اور عزل اٹھنے اور تماشا بڑھنے سے بہتر ہے کسی بھی نوکری کے لیے گھر سے اکیلی مت جائیں کسی بھی صورتحال میں خفیہ نکاح نہ کریں غیر مردوں پر اندہ دوند اتبار مت کریں شادی جیسے مقدس فریضے کو اتنا آسان نہ سمجھیں ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں جہاں لوگ بولی بالی لڑکیوں کو نوکری کا جانسہ دے کر پھنسا لیتے ہیں وہ اپنی کام عمری اور کام اقلی کے باعث بہ آسانی پھنس جاتی ہیں سوشل میڈیا پر جب کوئی اس طرح کی ویڈیو نظر آتی ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر بہت سے کمنٹس میں لوگ انہی لڑکیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں جہاں کچھ قصور والدین کا بھی ہے جو آج کر کے دور کے حساب سے اپنی بچیوں کے ذہنی رجانات کا ساتھ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ان بچیوں میں بغاوت کا انصر جنم لیتا ہے بعض وقت وہ اپنی بچی کی شادی اپنی مردی سے کرنا چاہتے ہیں جہاں وہ رضا مند نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں وہ گھر سے باغنے یا خودکوشی جیسے اقدامات کی جانب راغب ہو جاتی ہیں اور سوائے ذلت اور اسوائی کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس طرح کے کیسز جب منظر عام پر آتے ہیں اور ان کی رپورٹ مطلقہ تھانوں میں کروائی جاتی ہیں وہاں بھی ان لڑکیوں کی سنوائی نہیں ہوتی یہ کیسز التوا کا شکار رہتے ہیں مختلف نامنہاد انجیوز بھی متاثرین کو انصاف رام کرنے میں ناکام رہتی ہے جس کے بعد ان لڑکیوں کے پاس ایک ہی حالو بچتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتی ہیں جہاں ان کی ویڈیو کو پذیرائی ملتی ہے اور کچھ لوگ پیسے بنانے میں بھی کامجاب ہو جاتے ہیں یہ لڑکیاں اپنا نام بھی بنا لیتی ہیں لیکن انصاف ان کو پھر بھی نہیں ملتا ایک سینئر سپیشر جاج انٹی کریپشن کی دالت میں عمر صدو کی ختون رضیہ بی بی سے فراد کا ایسا کیس پیش ہوا کہ عدالت حیران رہ گئی عدالت میں ایک نکاخ وہاں رشید احمد کی درخواست زمانت دائر ہوئی سماعت کے دوران اچانک متاثرہ ختون رضیہ پیش ہوئی جس نے عدالت میں انکشاف کیا کہ اس کے تین بچے ہیں اس کی ستر سال قبر برادری نے عمران ولایت علی سے شادی ہوئی نکاح کے وقت عمران نے نکاح نامے پر نام تبدیل کر کے محمد علی ورد لالدین لکھوایا جس کا اسے علم نہیں تھا وہ اس کے ساتھ عمران سمجھ کر رہتی رہی ختون نے عدالت کو بتایا کہ اس کا علم اسے اس وقت ہوا جب وہ بچوں کا بے فارم بروانے نادرہ آفیس گئی نادرہ جاتے ہی اس کا شوہر گائب ہو گیا وہ سسرال گئی لیکن انہوں نے بھی عمران کے بارے میں کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر عمران نہیں محمد علی ہے عدالت میں ختون روتی رہی کہ اس سے نکاح ہوا اور سسرال والوں نے فراد کیا ہے شوہر بھی فراد میں شامل ہے اب مجھے ان بچوں کو چھوڑ کر باگ گیا ہے عدالت نے انوکھے کیس میں جنوبی شونی کے تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ عمران کو شاملے تفتیش کر کے ساساس سسرال والوں سے بھی تفتیش کر کے رپورٹ پیش کریں اسی طرح کا ایک کیس سوشل میڈیا پر ویڈیو کی شکل میں وائرل ہوا جس میں ایک لڑکی نے ایک میڈیا کوارڈینیٹر کی جوب کے لیے درخواست دی تو کمپنی مالک نے نہ صرف اسے نوکری دے دی بلکہ رہائش بھی دے دی بعض میں لڑکی کی خوبصورتی اکیلہ پن اور گربت دیکھ کر اس نے نجالی نکاح کیا اور آٹھ مہینے اس کے ساتھ رہا اس کے بعد وہ امریکہ فرار ہو گیا اب وہ امریکہ فرار ہو گیا اب وہ لڑکی عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے نکاح کے نام پر فرار کے انوان سے سینکڑوں مقدمات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو تحقیق کرو اب یہ دوکے زیادہ در ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ شان پھٹک نہیں کی جاتی اگر تھنڈے دل دماغ سے معاملے کی گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو بہت سانی کسی بھی فرار کا پتا چلایا جا سکتا ہے اللہ پاک ہر لڑکی کو فہم و فراست عطا اور اس کی عزت کی حفاظت فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ